بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدْهُ نُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمَ مَمَّا بَعَدْ سُورَةُ الْحَجْ عَيَتْ نَمْبَرْ فِفْتِي سَيْوَن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ أَذَابٌ مُحِينٌ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لئے زلیل کرنے والا عذاب ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا وَأُوْمَاتُوا لَيَرْضُخَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں حجرت کی ثُمَّ قُتِلُوا اس کے بعد پھر وہ ختر ہو گئے اَوْمَاتُوا یا انتخار ہوگا ان کا حجرت کے دوران راستے میں لَيَرْضُخَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بہترین رزق دیں گے ایسا رزق کہ تم لوگ کبھی اس کا تصور بھی نہ کر سکو گے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے مُدْخَلَ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِمٌ حَلِيمٌ اور ان کو ہم ایسی جگہ ایسے محلات میں ایسے جہنہ باغوں میں جنت میں جس میں نہریں بہترین ہوں داخل کریں گے جس سے وہ راضی ہو جائیں گے جس سے بہت خوش ہو جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِمٌ حَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلیم اور گردبار ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَ بِمِثْلِ مَا اُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْسُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعْفُونَ غَفُورٌ یہی بات ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جنہیں آنس تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ کس کی کان نے سنا ہوگا اور کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ساتھ سو اسی بھلا ایسی نعمتوں سے بہرہ یاب ہو کر کون خوش نہیں ہوگا لعلیم وہ نیک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب وہ استخواہ کو جانتا ہے علیم ان حلیم حلیم کے معنی ہے برد بار کفر و شرک کرنے والوں کی گستاخیوں اور نافرمنیوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کا فوری مواقعہ نہیں کرتا یعنی یہ کہ مہاجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جوادہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا عقوبت اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فیل کی جزا ہو مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادت ہی کی ہے تو جس کی زیادت ہی کی گئی اسے بخطر زیادت کی بدلہ لینے کا حق ہے جیسا کہ آنک کے بدلے آنک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور جروح زخموں کے وجہ زخم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو چکے ہوں ظالم مظلوم پر پھر زیادت ہی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد فرماتا ہے یعنی یہ شہید نہ ہوا نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کے بجائے یعنی یہ شباہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے نہیں بلکہ اس کے بھی عزادت اللہ ہی نے دی ہے اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ کے مدد کا مستحق رہے گا بے شک اللہ تعالیٰ درد مزر کرنے والا بخشنے والا ہے داری کبھی ان اللہ یولجو اللیل فی النہار ویولجو النہار فی اللہین وان اللہ سمیعن بسیر یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی جو اللہ اس طرح کان کرنے پر خادر ہے وہ اس بات پر بھی خادر ہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے اس لیے اس کا دین حق ہے اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہیں اس کا اپنے اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مخابلے میں مدد کرنا حق ہے اور اللہ عز و جل اپنی ذات میں اپنی صفات میں اور اپنے فعال میں حق ہے لاری کبھی ان اللہ والحق وعن ما یدون من دونہی هو الباطل وعن اللہ علی وعن اللہ والعلی کبیر علم تر ان اللہ انزل من السمائی مان فتسبح الارض محضر ان اللہ لطیف خبیر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے لطیف یعنی بارک بین ہے اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے یا لطف کرنے والا ہے یعنی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے خبیر یعنی وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن میں ان کے بندوں کے معاملات کی تدویر اور اصلاح ہے یعنی ان کی ضروریات و حاجات سے آگا ہے پیداش کے لحاظ سے بھی ملکیت کے اعتبار سے بھی تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی اس لئے سب مخلوق اس کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ غنی یعنی بینیاز ہے اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے یعنی سارے اختیارات اور کمالات اسی کے پاس سے نکلتے ہیں ہر حال میں تعریف کے مستحق بھی وہی ہے الم ترعن اللہ سقر لکم ما فی الارض والفلک تجریف البحری بی امری ویمسک السماء انتقع علی الارض اللہ بی ادنی ان اللہ بالناس لروف الرحیم مطلعاً جانور، نہرے، درخت اور دیگر بے شمار چیزیں جن کے منافع سے انسان بہراور اور لزت یاب ہوتا ہے یعنی اگر وہ چاہے تو آسمان زمین پر گر پڑے جس سے زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہو جائے ہاں خیامت والے دن اس کے مصبت اس کی مشیط سے آسمان بھی ٹھوٹ پڑے گا ٹھوٹ ٹھوٹ کا شگار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوائے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، عمل کرنے اور سیدہ تولیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمین